تو کا ڈرمی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے احمد اس قدر لالچی انسان ہے کہ وہ پیسے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے اس نے پھر سے کائنات کو سائٹ پر کر دیا اور کامل کے ساتھ بلکل اچھا سلوک کرنے لگ گیا ہے کائنات کا معلوم ہو چکا ہے کہ احمد کس فرصے سب کچھ کر رہا ہے کائنات کے کامل کے پیرس کا کر سیل ہونے والا اور کامل کے حصے کے پیسے کو احمد کو ملنے والے ہیں تو اسی وجہ سے کامل کے ساتھ احمد اچھا برطاو کر رہا ہے تو کائنات میں تو سوچ لیا کہ وہ اس کھٹی انسان کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہ گی اور وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہادی کامل کو یقین تلانے کوشش کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارے پیرس کا گھر سیل نہیں ہونے دے گا لیکن کامل اس پر یقین نہیں کر پاتی اور کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اور مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے لیکن تم نے مجھے چھوڑ دیا تم نے ہادی کون سا پہلے وعدہ کوئی نبھایا ہے جو اب یہ وعدہ نبھاؤ گے میں تم پر کبھی پروسہ نہیں کر سکتی ہادی بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سب کچھ تمہاری محبت کا کیا تھا تھا انہوں نے ہی صد کی تھی کہ وہ تمہاری شادی احمد سے کروانا چاہتی ہے اگر آج بھی تم احمد کو ڈیبوس دے دو تو میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی میں تم سے پہلے محبت کیا کرتا تھا لیکن احمد کامل صاف صاف انک کہتی ہے کہ میرے پیرنس نے جو میرے لئے انتخاب کیا ہے وہ میرے لئے سب سے اچھا انتخاب ہے اور میں مرتے دم تک احمد کے ساتھ احمد کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں احمد جیسا بھی ہے میرا شہر ہے اور میں اس کے بارے میں اکلاوز بھی نہیں سننا چاہتی اور رہی بات تمہارے وعدے کی تو وہ اس پر مجھے بالکو بھی یہ کی نہیں کہ تم میرے پیرنس کا گھر سیل نہیں ہونے دو گئے تو وہ کامل احمد سے بات کرنے کوشش کرتی ہے لیکن احمد کامل سے کہتا ہے کہ وہ گھر سیل ہونا چاہیے مجھے بھی پیسو کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اچھی لائف سٹائل دینے کا تو وہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان میں رہ کر کوئی اچھا سا بزنس شروع کر سکوں تو اسی وجہ سے میں تمہیں ایک اچھی لائف سٹائل دے سکتا ہوں تو وہ گھر سیل ضرور ہونا چاہیے لیکن کامل احمد سے کہتا ہے وہ کبھی بھی گھر سیل نہیں ہوگا میں پیسو کی ارینجمنٹ کر رہی ہوں اور میں ہیرا کو بھی سمجھانے کوشش کر ر اور رہی بات تمہاری تو تم جیسے گھٹی انسان کو میں بلکو بھی پیسے نہیں دوں گی جس نے میرے پہلے پیسے ڈوا دی ہے اب وہ میری کونسی بات پر میں کس کی بات پر یقین کروں ہاتھی جو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیرس کا گھر سیل نہیں ہونے دوں گا تمہیں پیسو کی ضرورت ہے ہر کسی کو پیسو کی ضرورت ہے لیکن میری فیلنگز کے بارے میں کوئی بھی سمجھ نہیں رہا تو ویور صاحب کو کہلتا ہے کہ کامل کو ایمس کو ڈیوارس دینی چاہیے نہیں ک کامنٹ کریں گا ہمیں ضرور بتائیں گے ویڈیو اچھا لے گی ہو لائک شیئر کامنٹ کریں گا مت بھولے گے تھینکس واجیم ہے ویڈیو